فضائل رمضان نحمدہ و نسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام آج کی ویڈیو میں بات کریں گے رمضان کے مہینے کے حوالے سے جو کہ انتہائی زیادہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے اور کافی جلد آنے والا ہے تو ناظرین رمضان مبارک کے حوالے سے آج کی ویڈیو ضرور سنتے جائے کیونکہ اس میں ہم سب کی انتہائی زیادہ کمیابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کا مہینہ ماہر رمضان سراسر خیر و برکت رحمت مغفرت کا مہینہ ہے خاص واقعات جو اس ماہ میں پیش آئے ہیں تین رمضان المبارک کو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جو کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا اور بیٹی تھی دس رمضان المبارک میں محمد بن قاسم فرشتہ رحمت بن کر سیند آئے اور راہبہ داہر ہند اور اس کے لشکر کا مقابلہ کیا اور ملتان تک اسلام کا جنڈہ لہرائیا گیارہ رمضان المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کیلئے روانہ ہوئے اور بیس رمضان سات ہجری مکہ فتح ہوا تین سو ساٹھ بود اللہ کے پاک گرم میں رکے ہوئے تھے گرائے توڑے گئے اور اللہ کے گھر کو صرف اللہ کی اطاعت و بندگی کے لئے صاف کر دیا گیا دس یا گیارہ رمضان المبارک میں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا پندرہ رمضان المبارک میں شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور سترہ رمضان المبارک میں ہی اسلام اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ غز و بدر پیش آیا کفار و مشرقین کو شکاست فاش ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کی فرشتوں کی ذریعے مدد فرمائی اکیس رمضان المبارک میں خلیفہ راشد داماد نبی حضرت علی کرم اللہ ہو جہو کو شہید کر دیا گیا اور اس میں سرغن خوارج تھے اور یہ اسلام اور مسلمانوں کی خلاف زبردست ساجستی یاد رکھیں کہ یہ واقعات ایک سال کے رمضان المبارک میں پیش نہیں آئے بلکہ مختلف سالوں میں پیش آئے صرف ماہ رمضان میں پیش آنے کی مناسبت سے یک جا کے گئے تاکہ ان موضوعات میں میں سے امام صاحب یا خطیب مسجد اگر بیان کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس ماہ مقدس کی خاص عبادتی یہ ہے تلاوت قرآن کی کسرت کیونکہ قرآن پاک اسی ماہ میں نازل ہوا رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی احتمام کریں گے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا پابندی کریں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور کرتے تھے اور قرآن بکسرت تلاوت فرماتے تھے اسی طرح صحابہ و طابعین و بزرگان دین بھی خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ فرماتے تھے نیز اسی ماہ میں لیلت القدر کی رات آتی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے پھر اس میں اعتقاف کی عبادت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس ماہ میں اعتقاف فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی ترغیب دیتے آخری جمعہ الودا بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے اگلی صفوں میں شامل ہو کر پڑھنا چاہیے آخر رمضان میں صدق فطر میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور آخری رات عید کی جس کو لیلت الجائز کہا گیا اس رات بھی عبادت کرنا بڑا ثواب ہے بہرحال یہ مقدس مہینہ اسلام کے اہم ترین اور باعظمت رکن روزہ کے پورا ہونے کا ذریعہ اور مسلمانوں کیلئے رضا الہی حاصل کرنے کا اور قرب خداوندی حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے اس ماہ کو نزول قرآن کی ابتداء کا شرف حاصل ہے اس ماہ کی صحیح قدر کرنی چاہیے اس کی حقوق کی آدائیگی کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کی اس دولت بے بہا کو خوب لوٹنا چاہیے لوٹنا چاہیے ایک شیر ہے جو کہ میں سناؤں گا فهم و خاطر تیز کردن نیسترہ جز شکستہ می نگرد فضل شاہ ترہ کچھ پتہ بھی جو پا گیا وہ تمام جہاں پر چاہ گیا فارسی زبان مجھے اچھا نہیں آتا لیکن پھر بھی میں نے سنا دیا یہ جو کچھ پتہ بھی جو پا گیا وہ تمام جہاں پر چاہ گیا اسے اب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہرا اس ہے اسے اب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہرا اس ہے ماہی رمضان المبارک رحمت خیر و برکت و مغفرت دوزخ سے خلاصی و سلامتی حاصل کرنے کا مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و روزہ کے متعلق ہے ترجمہ ماہی رمضان کا مہینہ ہو ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کیلئے ہدایت کا ذریعہ ہے اور واضح نشانیاں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کی ہے جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے روزہ کی فرضیت ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ کی فرضیت بیان کی گئی ہے ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کی گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئے تاکہ تم پر ازگار بنو فزیرت ماہی رمضان عن عبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی الجنت روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم والسلسلت شیاطین فی دوایت فتحت ابواب الرحمہ ماہ رمضان کس قدر رحمت و برکت خیر کا مہینہ ہے دیکھیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے راوی ہے یہ حدیث پاک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اسمان کے دروازے کول جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کول دیے جاتے ہیں تشریح اسمان کے دروازے کول دیے جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مقدش کی شروع ہوتی ہی باری تعالیٰ کے رحمت پہ پیدر پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بندوں کی اعمال نیک بغیر کسی مانے اور رکاوٹ کی قبول ہوتے ہیں نیز قبولیت کا دروازہ کول جاتا ہے کہ بندہ جو جائز دعا مانگتا ہے وہ بارگاہ بارگاہ الہیت میں شرف قبولیت سے سرفرازی ہوتی ہے جنت کی دروازے کول جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو ان اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے دوزخ کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار عموماً ایسے کاموں سے بچا رہتا ہے جو دوزخ میں داخل ہونے کا باعث ہے روزہ دار جب قبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو صغیرہ گناہ روزہ کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں شیطین جو سرکش و سرغنہ ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں باند دیے جاتا ہے اور ان کی وہ قوت سلب کر لی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندوں کو بہکانے پر قادر ہوتا ہے روزہ کی وجہ سے انسان کو قوت حیوانیہ مغلوب ہو جاتی ہے جو غیض و غضب اور شہوت کی جڑھا ہے اور ترہ تر کی گناہوں کا باعث ہوتی ہے اس کے برخلاف قوت عقلیہ غالب اور قوی ہو جاتی ہے جو طاعت اور نیکی کا باعث ہوتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادات و طاعات میں زیادتی ہوتی ہے اور ہمارے جتنے بھی اکابرین گزر چکے ہیں وہ یہ نصیحت ضرور کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تقویہ کا احتمام کیا کرو گناہوں سے سخت پاریز کیا کرو رمضان المبارک کے مہینے میں اور عبادت میں زیادتی کرو کسرت سے عبادت کیا کرو ذکر کسرت سے کیا کرو اور سجدوں میں بھی کسرت پیدا کرو یعنی نفلی نماز زیادہ پڑھو تو ناظرین اب رمضان المبارک کی مہینہ انتہائی نزدیک آ جگہ ہے تو ناظرین ہمیں اس میں پابندی کے ساتھ عبادت کرنا چاہئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین